اسلام علیکم دوستو ایم ایس اوفیس فن کے ساتھ میں ہوں جیبران علی اور آج میں آپ کو ایم ایس ایکسل میں سم کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ سب ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور سم کی اور کون سی کیٹیگری ہے جو بعض دوگ نہیں جانتے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہم جہاں کئی بھی آفیس میں کام کرتے ہیں وہاں کچھ اس طرح کا ٹیبل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بنانا مشکل تو نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ ہم ٹیبل بناتے ہیں اور اسے سم ڈریک کیا یا شوٹ کیسی اسے پریس کر کے ہم اسے سم کر دیتے ہیں ایک نورمالی طریقہ ہے ہر کوئی اسے یوز کر دیتا ہے پھر اگر ہم آج منجر حضرات کی کچھ مزید ڈیڈل کی سمری کے ساتھ ریپورٹ کی ڈیمان کرتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑی سی پرشانی ہوتی ہے بہت سارا ٹائم ویس ہوتا ہے تو چلیے میں آج آپ کو اس سم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سم اور کس طرح سے کیا جاتا ہے ٹیبل کے کسی بھی کولم کو سلیک کر کے ہم سم کر سکتے ہیں یہ پھر شوٹ کی یا اسے اوپر دیئے ہوئے بٹن کو پریس کر کے اس کے علاوہ ایک سے زیادہ جتنے بھی نمبرز یا امانٹ کی ویلیو سم کر دیتے ہیں اور یہاں ایک سے زیادہ دو کولم کو سلیک کیا اور اسے وہ بٹن پریس کر کے اس کا سم کر دیا اسے بھی ہم سلیک کرتے ہیں پھولی رینچ دیکھیں ہم سلیک کیا اور اسے سم کر دیتے ہیں تو بہت ایزی طریقہ ہے اس سم کا کہ ہر کوئی کر لیتے ہیں کہ اس سے زیادہ شیٹ میں بھی ہم اس سے سم کر سکتے ہیں یہ فاندہ شیٹ بنائی ہے اس کے اندر ہم نے اس سم کا فارمولہ دیا ہے اور اس سے اگلی شیٹ پہ ہم نے شیٹ کا سل ریفرنس دیا اور شیف پریس کر کے اسے اگلی شیٹ کو ہم نے کلک کر کے جسٹ انٹر کرنا ہے بھی دیکھئے یہ سم ون شیٹ ون اور یہ شیٹ ٹو کا سل ریفرنس آگیا تو بہت ایزی طریقہ ہے یہ سم کرنے کا آپ دیکھئے میں اسے اگلی شیٹ پہ کوئی بھی ویلی چینج کرتا ہوں مثال کے دور پہ یہاں پہ میں 35000 کرتا ہوں اور یہ دیکھیں سے شیٹ ون اور شیٹ ٹو سے اس کو پلس کر دیا اب اس کو جسٹ ریک کیا اور انیچے ریک کیا اور یہ دیکھیں سب کا ٹوٹل ہو گیا دونوں شیٹوں کا یہاں پہ میں ویلی چینج کرتا ہوں اور فاندل میں آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے اب دوستو میں آپ کو سم ایف کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ سم ایف کیسے یوز ہوتا ہے دیکھیں اب ہم یہاں پہ سم ایف کا فارمولا یوز کریں گے اور یہاں پہ ہم سے سب سے پہلے ایک رینج پوچھ رہا ہوں کہ کون سی رینج ہمیں دینی ہے سم کرنے کیلئے تو چلی ہم سیلیکٹ کرتے ہیں جنڈر کیٹگری کیا ہوں جنڈر کیٹگری میں ہمارے پاس میل یہ فیمل ہم اسے سیلیکٹ کریں گے یہ دیا کومہ کر گے اس کے لئے ہمیں سم رینج دینی ہے جسے ہمیں سم کرنا ہے تو یہ دیکھئے کہ میل اور فیمل کے ہمیں ٹوٹل دے رہا ہے کہ میل کتنے ہیں اور فیمل کتنے ہیں اسی طرح سم یہاں بھی سم ایف کریٹیریہ رینج اس کے بعد کون سا کریٹیریہ اسے سیلیکٹ کیا اس کے بعد ہمیں سم رینج دینی ہے اور یہ اس کا ریزلٹ آیا اسے ہم دریک کریں گے جو 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 ٹیٹل کا کریٹیریہ ہے اسے اس نے پلس کر دیا ہے کہ کس کس جو ٹیٹل کی سیلری کتنی ہے اس نے اسے پلس کر دیا ہے اس کا فرمولایییییییی کنسی ہے سم اس کا فرمولایییییییییییییییی کیا کام کری ٹیٹل کی سال کی چلے we use地 کتنی ہے سم اس بریکٹ اپن اب ہم سے یہاں پوچھ رہا ہیں کہ سم کی رینج کون سی ہے ہم اسے یہاں پر سم کی رینج دینگے دیں گے کہ سم رینج کون سی ہے چلیں سلیک کرتے ہیں سم جو رینج سیکنڈ ہم سے پوچھتا ہے کرائٹریا رینج کون سی کرائٹریوں کو آپ سلیک کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد اس کرائٹریا کا نام سلیک کریں گے کون سا کرائٹریا ہے اس کرائٹریا کے رینج میں ہم نے میل کو سلیک کیا اس کے بعد اگلا کرائٹریا ہم سے پوچھتا ہے اس کی رینج کیا ہے اور اس کرائٹریا کا نام کیا ہے یہ ہم نے سلیک کیا اور اسے انٹر کیا اب دیکھیں ہم سے یہاں پہ اس نے میل فی میل کا اور اسے جسٹ کوپی اور پیسٹ کیا اور یہاں پہ اس نے فریزل دیئے اسے ہم سوٹ کریں گے کیٹیگری وائز جانڈر رہا ہوں اور جب ٹائٹل ہوں تاکہ ہمیں ریزلٹ ٹھیک سے شو کریں یہ دیکھیں فی میل ایڈمن ٹونٹی تھاؤزن اور اگر میں اسے سلیک کرتا ہوں میل تو یہ ریزلٹ میں بلکل کرک دے دے گا یہ دیکھیں کتنا زورتس فارمولہ ہے سامنے اس کا ایسے یوز کیجئے بہت مزا آئے گا یوز کرنے میں بہت اچھا بہت گزرے گا کافی ٹائم سیوینگ کیلئے چینز فارمولہ شکریہ 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 شکریہ